اچھا یہ سید عمر کہہ رہے ہیں حارس آپ کبھی عمران خان کے سپورٹر تھے کیا عمران خان زیاالحق سے بڑا زہر ثابت ہوا ہے اور اگلے الیکشن میں پاکستانیوں کو کس کو ووٹ کرنا چاہیے ہاں یہ یہ میں کہہ چکا ہوں ایک ویڈیو میں میرے خل ایک میں نے تھم نیل بنایا بھا عمران خان زیاالحق کا یہ عمران خان might prove to be worse than زیاالحق because after زیاالحق بی بی آئیں جنہوں نے فوراں ان کا میرے خلال پہلے آرڈروں میں سے نا میرے خلال اگزیکٹیو آرڈر تھا شاید یا پتہ نہیں انہوں نے اس کو مجھے نہیں یاد نہیں ہے یہ جو زیاالحق نے کوڑے مارنے شروع کیے تھے جیسی بی بی آئیں ایٹی ایٹ میں انہوں نے وہ سارے ریورس کر دیا مشرف کیونکہ وہ ڈکٹیٹر تھا that's why it was slightly easier because ڈکٹیٹروں کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہوتی مشرف نے بڑے قوانین ایسے کچھ رکھے تھے جن کو بڑا ریورس کیا گیا بعد میں کیونکہ وہی لیجٹیمیسی کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن عمران خان ایک جمہوری so called جمہوری لیڈر ہے اس لیے جو یہ ایک بیج خان صاحب وہ رہے ہیں کس میں کس چاہے لے آن نواز شریف لے آو بلاول بھٹو لے آو کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہوگی کہ قرآن کو ترجمہ سے پڑھانے والی شک جو ہے نصاب میں تبدیلی لائے جائے نہیں ہوگا اب یہ بچوں کو پڑھائیں گے میں تو ایک لحاظ سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ ایک فلسفہ دیتے ہوتے ہیں جیمز بانڈ کے ایول ویلن کہتے ہوتے ہیں greater the suffering greater the reward تو اب یہ suffering ہوگی ان کی اب کیا وجہ ہے کہ جتنے ملکوں میں زیادہ سختی والا اسلام ہے وہ لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں پاکستان میں کیونکہ کبھی سختی والا اسلام آیا ہی نہیں پاکستان میں کوڑوں والا وہی ایک دور ہے زیادہ لاکھ کا کوئی چار پائن سال کا یہاں پہ کبھی ہاتھ نہیں کٹے کبھی سنگساریاں نہیں ہوئیں کبھی ڈنڈے مار کے برکے نہیں پہنائے گئے تو اسی لیے ان کو اسلام دور سے بڑا اچھا لگتا ہے جس دن اسلام یہاں پہ آ گیا جس کے یہ بیج بھو رہے ہیں اسلامی انقلاب آ گیا اس کے بعد چالیس پچاس سال لگیں گے ان کو نکلنے کے لیے تو یہ گیم چلی جانگی بہت آگے سو سال پیچھے چلے جائیں گے آپ تو اب آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگلے الیکشنوں میں پاکستان کو کس کو ووٹ کرنا چاہیے میں تو میرا خیال سے آپ مجھے نجم سے ٹھیکا وہ آرگومنٹ پسند آنے لگ گیا ہے میں نے اس کے اوپر بہت لانتان کی اس آرگومنٹ کے بھائی اگر کرپٹے لیڈر لینا ہے تو مجھے بنا دو یا کسی کسی کو بھی بنا دو اگر آرگومنٹ یہ دیتا ہے نا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یا کرپٹ ہے پاکستان کے سارے مسئلے کرپشن کی ہی اس کی وجہ ہیں میں کہتا ہوں کہ وہاں واقعی کرپشن ہوتی ہے نا تھوڑی بہت کوئی بات نہیں کم سے کم وہ کرپشن جو ہے وہ ایک وقتی طور پر آپ کو نقصان پنچاتی ہے اور ساری وجہ کرپشن ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ یہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپس آتی نہیں ہے اس لیے جمہوریت چلی نہیں جمہوریت کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تو اب جمہوریت اگر چلتی رہتی ہے اگلا الیکشن میں کہتا ہوں کوئی بھی آ جائے میں کہتا ہوں نواز شریف ہی آ جائے یا مریم نواز ہی آ جائے وہ خان صاحب سے بہتر ہی ہوگی خان صاحب اس ملک کو کرپشن تو ختم نہیں کر سکے ٹھیک ہے خود کرپٹ نہیں ہے لیکن خان صاحب جس اس ملک کو جس مذہبی شدت پسندی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں افغانیوں کا انخلاح ہونا ہے آنا ہے ابھی افغانیوں کا یہ یہ بڑا پیچھے لے کے جا رہے ہیں خان صاحب میرا خیال سے آپ کسی کو بھی ووٹ دیتے ہیں خان صاحب کو نہ ووٹ دینا میرا جانا تک خیال ہے کہ خان صاحب نے جو آگ لگائی ہے اور آپ ووٹ اب چاہے کسی کو بھی دیں اسٹیبلشمنٹ کے پیارے بچے اچھے بچے فیوریٹ بچے وہ خان صاحب ہی ہیں اور I don't think so کہ خان صاحب کو کچھ بھی ہونے والا ہے خان صاحب آگے بھی ہمارے اسی طرح سے ہمارے پیچھے ہماری ہمارے ہماری ہماری حالت خراب کر رہے ہوں گے جیسے پہلے کر رہے تھے ابھی کر رہے ہیں تو there's no chance مجھے disappointment صرف اسی بات کی ہے کہ خان صاحب جو ہے he is there to stay اور اب کیا کیا جائے یہ اب سوچنیلی بات ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی 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 موسیقی